اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بابا لفظوں کے ہی میں خوش آمدیت ہے آج ہمارے بابا ہمارے لئے بڑے ہی مزیدار فش کباب بنا رہے ہیں یہ کباب باہر سے کرنچی اور انڈر سے سوفٹ ہوتے ہیں اور اس قدر لذیذ ہوتے ہیں کہ آپ اسے بار بار ٹرائے کرنے میں بجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے لئے آپ کو ایک کب چاہیے چنے کی ڈال اور ٹین چھٹائی کب ماش کی ڈال اسے ارٹ کی ڈال بھی کھایا جاتا ہے ان دونوں ڈالوں کو اچھی طریقے سے پانے میں دھوک کر ایک گھنٹے کلے پانے میں بھکوڑ دیجئے اس کے علاوہ چھے اڈٹ لانگ دو انچ کے راچینے کے ڈوک ٹکڑے پندر سے بھی سابود کالی ملچیں ایک ٹیو سپون سابود سفید زیرہ دو ٹی سپون نمک ایک ٹیو سپون سابود سوکا دھنیا دو اڈر ڈھڑیل لائچی چاہیے اب ایک سو سپین میں پانی ڈال کے چولا چلا دیں یہ ڈال اور یہ سارے انگلیڈینس اس میں سامل کر دیں بوائل آنے پہ اس کے اوپر جو دھاگا جاتا ہے وہ ہٹالی جنگا وہ کھانے کے رنگت کو بھی خراب کر دیتا ہے اور زائی کو کوئی بھی تھک کر اسے چالیس میں تک پکائیں یہاں تک کہ ڈال گل جائیں پھر اسے چھلنی میں دھال کر تھنڈے ہونے ایک لئے رکھ دیجئیں جب یہ تھنڈا ہو جائے تو اسے مشین میں اسمود پیسٹ بنا لیں کوشش کریں گا ڈال اچھی طریقے سے ڈرائے ہو اسے آپ کو کباب بنانے میں آسانی ہوگی اور انڈا بھی شامل نہیں کرنا ہوگا اب اپنی مرسی سے کوئی بھی 750 گرام مچھلی کو سٹ کے والے پانی سے دھولیں ایک کپ بھڑا دھنیا لے لیں ایک ٹیو سپون لیشن اڈرک کا پیسٹ ایک انڈا انڈا ہم نے لکھ لیا تھا لیکن استعمال نہیں کیا ہے کیونکہ ہماری ڈال بہت خوش تھی اور بائنڈنگ بہت اچھی ہوئی اگر آپ کے کباب بھی کرنے لگیں تو انڈا شامل کر دیں گا ایزی اور ہمیں چار سے پانچ ہڑی ملچے بھی چاہیے اب ان سب چیزوں کو مشین کے ذریعے گرائنڈ کر لیجئے گرائنڈنگ کرتے ہوئے کنجوس ہی نہیں کریں گا گرائنڈ بہت اچھی طریقے سے کرنا ہے ہمارے بابا تو بار بار گرائنڈ کرتے ہیں ان کا فرمانہ یہ ہے کہ میٹ کو ایک دفعہ گرائنڈ کرنا چاہیے پھر سارا مسالہ ملانے کے بعد بھی کرنا چاہیے اس سے کبابوں کی بائنڈنگ بہت اچھی آتی ہے اور کباب ٹوٹے بھی نہیں ہیں چاہے مچھلی کے ہوئے یا پھر سیکھ کباب ہوں اب ڈال والے مکشر کو بھی مچھلی کے مکشر کے ساتھ مکس کر لیں اب آپ چیک کر لیں مرامہ کم تو نہیں ہے ہم تھوڑا زیادہ نمک کھاتے ہیں اس لئے ہم نے تھوڑا اور ڈھال دیا ہے آپ اپنے تیز کے حساب سے دیکھ لیں گا اب اس میں ایک چیو سپون کٹر لائم اچ ایک چیو سپون سفیت زیرہ پاودر ایک چیو سپون لائم اچ پاودر ڈھال کر اسے ایک بار پھر مکس کر لیں اب ہاتھوں کو گھیلہ کر کے اس کو شیپ دے رہی جائیں اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ہاتھوں کو گھیلہ کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے مکسر ہاتھوں پہ چپکے گا نہیں اب کبابوں کو پی فرائے کر لیں یہاں تک کہ گولڈن براؤن ہو جائیں ما شا اللہ کیا خوبصورت کباب ہے بس اسی طریقے سے ساری کبابوں کو تل لیں اور نان پیاز اور چٹنی کے ساتھ نوش فرمائیں اگر آپ کو ویڈیو پسندہ یوٹیو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ بوکس میں صدود بٹھائیں جزاک لوگ ہے براہ حقایید براہ حقاید